ران اوف گچ کی جو وار تھی وہ جہاں سے لڑی گئی تھی ایل ایم جی کے ساتھ رینجرز کا جوان موجود ہے دشمہ پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تر بھارتی فوج ہے اس کی بیلڈنگ صاف ظاہر ہو رہی ہے گھر کی یاد آتی ہے بٹ ہمارا تھوڑا ٹائم فیملیز کے ساتھ گزرتا ہے اور زیادہ ٹائم اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے بورڈر پر گزرتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں نگر پاکر کے اس مقام پہ جہاں سے بھارتی بورڈر جو ہے وہ چند سو میٹر کے فاصلے پر ہی ہے یہاں پہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو رینجرز کے جوان ہیں کس طرح دفاع کر رہے ہیں کس طرح بورڈر پہ فرائض انجام دے رہے ہیں یہ سب آپ کو آج سنو ڈیٹل کے پلیٹ فارم پہ دکھائیں گے یہ بنکر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ یا زمین کی سطح سے کچھ نیچے بنایا گیا ہے اور کیموفلاج کیا گیا ہے اسے چھپایا گیا ہے تاکہ جو نیکیڈ آئے ہیں عام انسانی آنکسے سے دیکھا نہ جا سکے اس بنکر کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے کتنے ہلکار تائنات ہوتے ہیں کیا ایکیپمنٹ کیا اصلہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں جو اس بنکر کے اندر سپاہی موجود ہیں ان کا کیا جذبہ ہے یہ سب آپ کو دکھائیں گے ایل ایم جی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک رینجرز کا جوان موجود ہے اور یقینی طور پہ دفاع کر رہا ہے اس بورڈر ایریا کا اور دشمن پہ نظر رکھا ہوا ہے آنکھ رکھا ہوا ہے جو کہ یہاں سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے جس کے پکے مرچے یہاں سے بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ اسی طرح جو بنکر کے ساتھ ساتھ رینجرز کے الکار اطراف میں بھی تائنات ہیں اور اپنے فرائد انجام دے رہے ہیں اس بنکر میں جو رینجرز کے سپاہی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں ان کا کیا جذبہ ہے کس طرح یہاں پہ کام کر رہے ہیں بتائیے گا یہاں پہ کام کرنے کا سب سے پہلے جذبہ بتائیے گا اتنے مشکل حالات میں اس بنکر کے اندر آپ لوگ موجود ہیں دن رات کیسے کام کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے ہم بہت دلیری باظر سے اپنا کام کرتے ہیں دشمن پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے کوئی بھی حرکت نہ کل ان کا ہوتا ہے ان پر کڑی سے کڑی نظر رکھتے ہیں فوراں کاروائی کرتے ہیں پھر بالا کمانڈر کو پیشے اطلاع دیتے ہیں اپنے ذرائع کے ذریعے وہ بھی امداد کے لیے آ جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں جس طرح بھی ہم اس پر قابون پا لیں اور دشمن کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے پہلے آنے دیا تھا نبی آنے دیں گے اور ہمارے شہدہ نے جو قربانی دی ہم ان کو یاد رکھتے ہیں ہماری طرف سے ان کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اسی جذبے سے دشمن کے ساتھ کھڑے آگے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ایک آخری پیغام ان کو بھی دے دیں جن کے خلاف آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اگر ان کی جانب سے کوئی بھی جاریے دکھائی ہے ان کے لیے جو بھوگا ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے ان کو چھک کوئی بھی نہیں رہے اور ہمارے ملک کے جو میلی آکھ سے دے کے آنے ہم اس کی آکھیں نکال دیں گے اور اس کو پسوا کر دیں گے اس کو زمین بوس کر دیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کی حفاظت کریں گے سرود کی حفاظت کریں گے اور ہمارے جو پیچھے ماں بین بھائیز جو بھی ہیں انشاءاللہ پر سکونے پر سکون رہیں گے اور ہمارے آخری کترے تک ہوند کا کترے تک جو ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑتے رہیں گے دشمن کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور دفاع کریں گے اپنے ملک و قوم کا یہ جذبہ ہے ان بنکر میں بیٹھے ہوئے ان جوانوں کا جو کہ آہ دفاع کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے آہ موجود ہیں یہ تو بنکر کی صورتحال ہے جہاں پہ کیموفلہ جو کے ایل ایم جی کے ساتھ لائٹ مشنگن کے ساتھ جو ہے وہ سپاہی موجود ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے بورڈر کا وہ ایریا جہاں سے نہ صرف آہ جو بھارتی فورس ہے اس کا ونگ آہ بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے بلکہ جو فینسنگ کی گئی ہے وہ بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہے ساتھ ساتھ وہاں پہ آہ رینجرز کس طرح کام کری ہے تمام در تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ونگ کمانڈر کرنل سجاد صاحب آہ ان سے جانیں گے اس علاقے کی اس علاقے کی آہ مہلے وقوع اور اس کی اسٹریٹیجک ویلیو کیا ہے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اب ہم موجود ہیں نگر باگر کے اس مقام پہ جہاں سے بورڈر چند سو میٹر کے ہی فاصلے پر ہے اگر یہاں سے ہم دیکھ سکے تو آہ جو بھارتی بورڈر ہے وہ یہاں سے آہ آہ بظاہر آہ بلکل آہ سامنے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ بھی رینجرز کی نفری تائنات ہے رینجرز ہلکار تائنات آہ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو سامنے فینسنگ کی گئی ہے آہ آہ بھارتی بورڈر کی جانب وہ بھی ہم دیکھنے کے سامنے آہ جو ہے وہ آہ دیکھی جا سکتی ہے سیکیورٹی یہاں پہ جو ہے وہ سخترین رکھی گئی ہے اس بورڈر ایڈیا کے یا پھر اس علاقے کے آہ مہلے وقوع کیا ہیں اس کی سٹریٹیجک امپورٹنس کیا ہے آہ کرنل سجاد صاحب ہمارے ایسا موجود ہے ونگ کمانٹر ان سے جان لیتے ہیں سجاد صاحب بتائیے گا اس علاقے کی سٹریٹیجک اہمیت کیا ہے دیکھیں سٹریٹیجک اپورٹنس سے کسی بھی علاقے کی یہ ہے کہ وہاں پہ جو آہ مین جو سٹیز ہیں اس کے نیر ویسینٹی میں ہیں جن کی پرٹیکشن کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے اور تمام کا تمام جو انٹرنیشنل بورڈر ہے آہ اس کی جو پرٹیکشن ہے اور سرولنس ہے وہ پرائیم ٹاسک ہے ہمارا سجاد صاحب آہ جو امیت دفاع پاکستان ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ یقینی بہت بڑی کامیابی آسے ہوئی پاکستانی افعاج کو اسی ایریے سے متصل بتایا جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ آہ بقاعدہ آج کے دن کا یا آج چھے سپتمبر انیس سو پینسٹ کو جنگ ہوئی اس کا آغاز ہوا تو اس حوالے سے بھی کچھ زیرہ سا بتائیے ہاں جی یہ آہ آہ بیسیکلی جو نائنٹین سکسٹی فائیب کا جو سٹارٹ تھا وہ آلموسٹ اسی علاقے تھے تھا ران آف کچ کی جو وار تھی وہ جہاں سے لڑی گئی تھی اس لحاظ سے آہ چھے سپتمبر جو نائنٹین سکسٹی فائیب کی جو امپورٹنس ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور اس طرح جو شہدہ ہو گئے ہیں ان کی یاد میں ہم یہ دن منا رہے ہیں اچھا آہ ساتھ ساتھ آہ اگر دکھاتے چلیں آہ میرے کیمرہ میں سلمان مصطفیٰ تو یہ جو بارڈر ایریا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آہ بھارتی آہ فوج ہے اس کا ونگ آہ وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی آہ یہاں پہ جو ہے اس کی بیلڈنگ آہ صاف ظاہر ہو رہی ہے تو اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آہ کتنا قریب ہے آہ یہ آہ بارڈر ایریا لیکن یہاں آہ سہرہ ہے لیکن بارش آہ چند روز قبل ہی ختم ہوئی ہے تو یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کچھ آہ سبزہ آہ دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پہ بھی آہ جو آہ رینجر زلکار ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہ تائنات ہیں مختلف آہ طریقوں سے جو ہے یہاں کی آہ چیکنگ کی جاری ہے یہاں کی سرولنس کی جاری ہے آہ اونٹ یہاں پہ اگر آہ میرے کیمرہ میں دکھائیں سلمان تو اس آہ ڈیزرٹ ایریا ہے اس لیے یہاں پہ اونٹ کا استعمال کیا جارہا ہے اور اونٹ کے استعمال سے جو ہے یہاں کی آہ جو ہے وہ کی جاری ہے سرولنس کی جاری ہے آہ پیٹرولنگ کی جاری ہے کیونکہ ان جگہوں پہ عام حالات میں گاڑیوں کا چلنا خاصت دشوار ہوتا ہے دلدل بن جاتا ہے تو اونٹ کے ذریعے یہاں پہ اس کی اس علاقی کی پوری سرولنس کی جاتی ہے مقصود رینجر زلکار ہیں جو کہ یہاں پہ تائنات ہیں اور آہ وہ ہی یہاں پہ جو ہے آہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں کیونکہ نہ صرف یہاں پہ سامنے وہ دشمن جو کہ بالکل سامنے موجود ہے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دشمن جو کہ زمین میں چھپاوا ہے یعنی کہ آہ زہریلے آہ جو ساپ ہیں بچو ہیں وہ بھی یہاں پہ خاصا بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اس لیے آہ ان سے بچنے کے لیے بھی جو ہیں یہاں پہ اقدامات یہ جاتے ہیں اور آہ وہی اہلکار یہاں پہ تائنات ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور تمام تصورتحال کو آہ اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں آہ کیپٹر نویر صاحب ہمیں یہاں موجود ہیں آہ ان سے جان لیتے ہیں یہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں یہاں پہ آپ لوگوں کام کرنے میں کیا دشواری ہے اور کس طرح سے پیٹرولنگ کی جاری ہے نہ کی کس طرح لگایا ہے آہ بیسیکلی آہ جو مین چیلنجز ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ویدر ہے پھر اس کے بعد فیر ویدر میں یہاں انسیکٹس اور ساپوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہماری نورملی سرولنس کی ڈیوٹیز ہیں ان میں ہمارے ناکے شامل ہوتے ہیں پیٹرولنگ ہوتی ہے ہماری اوپیز بنی ہوئی ہیں ٹاور بنی ہوئے ہیں جہاں ہمارے سنتری چوبیس گھنٹیں معمور ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ تو اس طرح ہم اس بارڈر کو دشمن کی نرکت نکلو ارکت کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور اپنے جو ایریے کو اس کی سرولنس بھی کانٹینیو رکھتے ہیں اچھا سا ساتھ یہ جو اونٹ آپ لوگ استعمال کریں اس کا بھی بتائیے گا یہاں پہ اونٹ کے ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس سہرائی یہ چونکہ سہرائی علاقہ ہے اور بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا گرین ہو جاتا ہے تو اونٹ کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں کا سب سے بہترین استعمال جانور ہونے والا جانور ہے اور سہرا میں اونٹ سے اچھی کوئی سواری نہیں ہو سکتی اور اونٹ سے اچھا کوئی جانور نہیں ہے جو اتنا کار آمن صحبت ہو بلکل اچھا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے جو ہمیں دفاع پاکستان ہیں تو آج ہی دن کے لیے کیا پیغام دیں گے سب ظاہر سی بات اپنے فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں آپ لو اپنی فیملی سے اتنا دور یہاں پہ آج کا دن بناتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں بلکل گھر کی یاد آتی ہے بٹ ہمارا تھوڑا ٹائم فیملیز کے ساتھ گزرتا ہے اور زیادہ ٹائم اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے بارڈر پہ گزرتا ہے تو ہمارے لیے تو آہ مور آف فیملی آہ فیلنگز ہوتی ہیں یہاں ہوتے ہوئے آہ تو آہ یوم دفاع کے حساب سے یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو یہ آہ میں سے دوں گا کہ آہ پاکستانی نیشن آپ پہ پراوڈ فیل کرتی ہے کہ آپ نے اپنے آہ بچوں کو آہ اس جگہ پہ مامور کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے آہ فرض کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی کوتائی نہ بڑھتیں اور قوم سے میرا یہ پیغام ہے کہ جب تک ہم انشاءاللہ آہ آپ کی سردوں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں تو آپ خود کو وہاں سے فیل کریں اور اپنی زندگی انجوائے کریں بلکل کیپٹن نوید صاحب ان کی ٹیم ان کے ہلکار اور یہاں پہ ایک ایک رینجز ہلکار ایک سیکیورٹی ہلکار جو کہ تائنات ہے وہ قابل فخر ہے ہمارے ملک و قوم کے لیے جو کہ اپنی خوشیاں قربان کر کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور بورڈر کی حفاظت کر رہے ہیں ملک و قوم کا دفاع کر رہے ہیں تو آج کے دن انہی چودہ کے انہی غازیوں کے انہی بہادر ثبوتوں کے نام ہیں جو کہ آہ آہ بورڈر موسیقی موسیقی